اللہ 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 صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید صورت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی نہائیت مختصر ترین صورت ہے الفاظ بہت کم ہیں معانی مفاہیم اور مطالب میں اتنی جامعہ ہے کہ حضرت محمد بن عدریس امام شافعی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اگر ہدایت اور انسان کی رہنمائی کے لیے صرف صورت اللہ صرف کو نازل فرما دیتے تو اصول کے درجے میں یہی کافی تھی اس کا مطلب کیا ہے یہ بات امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کیوں فرمائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نجات کے لیے بنیادی طور پر چار چیزیں ہیں جن کا ذکر اس صورت اللہ صرف میں ہے اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر یہ بات فرمائی کہ انسان کامیاب تب ہوگا نمبر ایک اس کا عقیدہ ٹھیک ہو نمبر دو عمال سنت کے مطابق ہوں نمبر تین تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کریں اس کے دو معنی ہیں نمبر ایک تواصو بالحق صحیح عقیدہ اور نیک عمل کی دعوت دیں تواصو بالصبر اگر اس دعوت پر کو مشکل آئے تو خندہ پشانی سے برداشت کریں اب اگر اس ترتیب کو دیکھیں تو پہلے عقائد پھر عمال پھر صحیح عقائد اور عمال سالحہ کی دعوت اور پھر اس دعوت پر تکلیف آئے تو صبر تو ظاہرہ بنیاد یہ چیزیں ہیں تو نجات کے مدارس پر ہے اور دوسرا اس کا مطلب سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر یہ بات سمجھائی یہ انسان کامیاب وہ ہوگا نمبر ایک جس کے عقائد ٹھیک ہوں نمبر دو عمال سنت کے مطابق ہوں نمبر تین عقائد کو خراب کرنے کے لیے جو شبہات ہیں ان کا ازالہ اور ان کی اصلاح کرے نمبر چار اور عمال کو خراب کرنے کے لیے جو شہوات ہیں ان کی اصلاح کرے تو یہ انسان کامیاب ہے اب اب خود اندازہ فرمائیں کہ آیت کے صورت کتنی جامع ہے نمبر ایک عقائد ٹھیک ہوں نمبر دو عمال ٹھیک ہوں عقائد میں فساد آتا ہے شبہات کی وجہ سے اور عمال میں فساد آتا ہے شہوات کی وجہ سے تو شبہات کی اصلاح کا نام ہے تواسوب الحق اور شہوات کی اصلاح کا نام ہے تواسوب السبر تو شبہات اور خواہشات ٹھیک ہو جائیں عقائد بھی درست ہیں عمال بھی درست ہیں تو یہ کتنی اہم اور بنیادی بات ہے اس لئے حضرت امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تنہا یہ صورت نازل ہو جاتی انسان کی ہدایت کے لیے تو اصول کے درجے میں کافی تھی اب عقائد بھی ٹھیک ہو جائیں عمال بھی ٹھیک ہو جائیں عقائد کی صحت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں اور عمال کے صحت کے راستے میں رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں تو پھر نجات میں کیا شک ہو سکتا ہے